عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ ہمساہیہ اپنا گھر بیچنے کے لیے ڈبل قیمت مانگتا لوگ پوچھتے ہیں کیوں ڈبل مانگ رہے ہو کہا ایک قیمت گھر کی ہے اور ایک قیمت عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی ہے اتنا بڑا محدث ہے فوت ہو گئے شگرد کو خواب آئی عبداللہ ابن مبارک جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں میوے کھا رہے ہیں شگرد نے بوچھا کیا معاملہ ہوا کہا بہت اچھا گدر گیا اللہ تعالیٰ نے بڑی عالی جنت دی لیکن میں تجھے ایک بات بتلاوں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے میں تجھے ایک بات بتلاوں جی ہاں وہ جو میرا سامنے لوہار رہتا تھا نا لوہار وہ جو سامنے میرے گھر کے رہتا تھا ایک لوہار لوہار اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو میرے سے ایک درجہ اوپر بٹھایا ہوا ہے وہ شگرد خواب سے اٹھا اس کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ ضرور کوئی روحانی حاب ہے وہ اس لوہار کی بیوی کے پاس چل دیا کہ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا محدث جنت میں تو چلا گیا ہے لیکن ایک عام لوہار اس سے اوپر ایک درجہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ کیسے ممکن ہے لوہار کی بیوی کے پاس جا کے کہنے لگا کیا ماجر ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات مجھے خواب میں بتلا دی ہے کہا زیادہ تو میں نہیں جانتی لیکن یہ بات ہے عبداللہ ابن مبارک جب رات کو قرآن پاک پڑھے ہوتے تھے حدیثیں سنا رہے ہوتے تھے حدیثیں سیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ لوہار اپنا کام کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا اللہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں اگر تو مجھے رزق حلال وافر دے دے تو میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح قرآن پڑھا کروں گا میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح حدیث پڑھا کروں گا اللہ نے موقع نہ دیا لیکن یہ رزق حلال کماتا رہا بیوی نے کہا دوسری جو نیکی مجھے یاد پڑتی ہے کہ حرام نہیں تھا کھاتا اللہ کا اتنا خوف رکھتا تھا کہ جس وقت آذان ہوتی تھی اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی آذان کا اللہ وکبر شروع ہوئے اپنے کاروبار کو ترک کر دینا ہے کیونکہ اس وقت یہ کاروبار کرنے کو بھی حرام سمجھتا تھا ویسے غریب تھا حتیٰ کہ بعد اوقات میں نے دیکھا بیوی کہہ رہی ہے میں نے دیکھا کہ ہتھوڑا لوہے کا اٹھایا ہوا کندے سے پیچھے ہے اللہ اکبر کی آباد آئی تو آگے بھی نہیں رکھا ادھر سے پیچھے چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف چل دیا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق حلال کمانے والا تاجر میرے بھائیو امیر غریب کا کوئی فرق نہیں کل بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی یہ بہت بڑا مغالطہ وسوسہ ہے کہ امیری آپ کے ہاتھوں کی آپ کی انٹیلیکچولیزم کی آپ کے برین کی آپ کی صلاحیت کی وجہ سے آئی ہے اللہ کی قسم یہ شیطان کا مغالطہ ہے یہ جو امارت ہوتی ہے یہ جو دولت ہوتی ہے اللہ کی تقسیم کی وجہ سے ہوتی ہے ورنہ جو کل مثال دی تھی اس کو ہمیشہ کے لئے یاد کر لیں ورنہ دنیا کے اندر ہاتھ کی کمائی سے اگر بندہ امیر ہوتا ہو تو سب سے زیادہ امیر طبقہ مزدور کا ہو اور سب سے زیادہ غریب طبقہ کون ساتھ ہے مزدور کا ہوتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور غریب کے فرق کو حتم کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ اماندار تاجر امیر ہو یا غریب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو کہہ دیا اس کے پر تیرا اور میرا ایمان ہے بلکہ یقین ہے اور وہ کتنی عظمت کی بات کہہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماندار تاجر کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کس کے ساتھ انبیاء کے ساتھ شہداء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا صرف اماندار تاجر صرف رزق حلال کمانے والا اگر ایک لہار ابن مبارک سے اوپر جا سکتا ہے آپ کو کس نے وسطہ ڈالا ہاں میرے بھائیو آمال کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے شرائط زیادہ ہیں میں نے کہا تھا صرف ایک جز بیان کر رہا ہوں شرائط زیادہ ہے آمال کی قبولیت کی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک تحید نہ ہو عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک رسول اللہ کی مور نہ ہو اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ عمل اس وقت تک بھی قابل قبول نہیں جب تک ریا ہو اور چوتھی بات یہ ہے اور اس کے علاوہ بھی چند شرائط ہیں عمل اس وقت تک بھی قابل قبول نہیں جب تک رزق حلال کمائی نہ ہو نہیں قبول آج جو بھی جوٹ بول کر دوخہ دے کر کسی بھی قسم کا کسی کا مال ہڑپ کر چکے آج رمضان آگے ہے اگر اس مہینے میں ارادہ نہیں کرنا ساری زندگی حرام چھوڑ دوں گا ساری زندگی اللہ حلال چھوڑ دیا ہے پانی چھوڑ دیا ہے اللہ آج رمضان اگر آگے ہے آج میں نیت اور ارادہ کر کے جاتا ہوں میرے بھائیو صرف نیت اور ارادہ آپ نے کرنا ہے اللہ کی قسم مدد آسمانوں سے نازل ہوتی ہے رسول اللہ نے کہا جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بھی چلتا ہے اللہ دوڑتا ہوتا ہے ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ پورا ایک گز آتا ہے کسی نے بس بسہ ڈال دیا رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنی ہو سکتا کسی کے دین میں اشکال ہو یہ دوخہ شیطان کا کہ اگر میں نے حرام چھوڑ دیا اگر میں نے رسک حلال سی روح ہے میں غریب ہو جاؤں گا اس سے بڑا شیطان خبیص نے کوئی تجھے مغالطہ نہیں دیا حضرت علی نے خود یہ بات بیان کر دی ہے اور یہ تقدیر کے باب میں سے ہے یوں میں کتابتِ تقدیر میں آپ کا اور میرا جتنا رزق لکھا ہوا ہے اللہ کی قسم آپ جتنی مردی محنت کر لیں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے اور قسم کھا کہ پھر یہی بات ہے اور آپ کی مردی ہے وہ لکھا ہوا رزق حلال طریقے سے کمائیں یا حرام سے کمائیں آپ کی مردی ہے حضرت علی نماز پڑھنے کے لئے داہل ہوئے گوڑے کے اوپر زین مجود ہے ارادہ کیا جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا تو جس بندے کو میں کہہ کے آئے ہوں کہ زین کی اور گوڑے کی افادت کریں اس کو تین درہم دوں گا نماز کے اندر ارادہ کر رہے ہیں اس کو تین درہم دوں گا باہر آئے گوڑے پہ زین مجود نہیں بندہ بھی گیا ہے کچھ دور گئے دکان کے پر زین لٹکی بھی ہے جاکہ پوچھا کیا ماجرہ زین تو میری تھی چوری ہو گئی کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا تین درہم کی بیچ کے چلا گیا ہے بات سمجھ نہیں آئی شاید حضرت علی نے حلال طریقے سے تین درہم دینے تھے گویا اللہ رب العزت نے وقت بھی لکھا تھا کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ اس بندے کو تین درہم ملنے ہیں بندے کی مردی ہے حرام طریقے سے لے لے یا حلال طریقے سے لے لے میری اور آپ کی مردی ہے جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ رضا کتنا ہی ملنا ہے تو جو مردی چلا کی اشاری کر لے اللہ کی قسم اگر نہ لے گا حلال طریقے سے مل جائے گا ارادہ کر لیجئے اللہ رمضان آ گیا جو معاملات ہیں سب کو سیدھا کر لیں گے اور آج کے بعد صرف اپنے پیٹ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہیں ان کے پیٹ میں حرام نوالا ڈالا جائے اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال رو دی ڈلوائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے حلال فرراہ نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو اس کے حلال فرراہ نصیب فرمائے حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرمائے سبحانہ ربکہ ربی لدتیم و سلامن المرسلین والحمدللہ